عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاختتم باللسانی افقه قولی نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فضائل عامال فضائل رمضان چوتھی چیز باقی آزائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا اور اسی طرح اور باقی آزائے بدن کا اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑی سی مقداد ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھی حلاب بھی کر دے گا پانچمی چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے یعنی بہت زیادہ پیٹ پر جائے اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے مقصود روزہ سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے یعنی لذتوں کی خواہش اور حیوانی کاموں کی خواہش کو کم کرنا ہے قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے گیارہ مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلاف معافات میں یعنی پچھلے کو پورا کرنے میں اور سہر کے وقت حفظ ماں تقدم میں یعنی آگے کی حفاظت میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت میں اتنی مقدار کھانے کے نوبت بھی نہیں آتی رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خود کا کام دے رہتا ہے علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی حقیقتا ہم لوگ بجز اس کے کی اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ امدہ امدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاخے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بڑا کرتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے روزے کے اندر مختلف آراز اور فوائد اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا یعنی شہوتوں کو توڑنا یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو تمام آزا کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام آزا سیر رہتے ہیں اور جب نفس سیر ہوتا ہے تمام آزا بھوکے رہتے ہیں دوسری غرض روزے سے فقرہ کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سہر میں میدے کو دودھ جلیوی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے فقرہ کے ساتھ مشابرت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بیتابی کا بھی گزرے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے وہ سردی میں کام پر رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے انہوں نے پوجہ کیے وقت کپڑا نکالنے کا ہے فرمایا کہ فقرہ بہت ہیں اور ان میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں اتنی ہمدردی کرلوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں مشایق صوفیہ نے عامتن اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے صاحب مراقی الفلاح رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سہور میں زیادتی نہ کریں جیسا کی متناعم لوگوں کی عادت ہے کہ یہ غرص کو فوت کر دیتا ہے اللہ انتہتاوی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرص کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی سواب کا سبب ہو اور مساکین و فقرہ پر ترس آسکے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے یہ حق تعالی جل شان ہو کہ کسی برطن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کی پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ آدمی کے لئے چند لقمیں کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے اگر کوئی شخص بلکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہ کھائے کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لئے رکھے ایک تہائی پینے کے لئے اور ایک تہائی خالی آخر کوئی تو بات دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی روز تک مسلسل روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نوبر اللہ مرقدہو کو پورے رمضان مبارک دیکھا کہ افطار اور سہر دونوں کی مختار تقریباً ڈیڑھ چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کی بھوک نہیں دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے متکلف سنا ہے کہ کئی کئی دن مسلسل ایسے ہی گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سہر اور افطار بے دودھ کی چاہے کہ چند فنجان کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سزادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اور یا اللہ تمام مسلمان کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے یا اللہ رمضان کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا فضل کا معاملہ فرمائے دیجئے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدک اشہدن لا الہ الا انت استغفرک وعطب علی سبحان ربک رب العزت اما اسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ